موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کاری ورام عباس ہے آئی پرائیم گروپا مارکیٹنگ کے پلیٹ پاک سے آپ کی خدمت میں حادر ہوں دوستو اسلام واراو ورنڈی کے اندر ایک میرا ایکسپیئرینس ہے ایک میرا تجربہ ہے تو میں اپنے تجربے کی بیہاب پہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو کو سننا ہے اور کومیٹس کے اندر مجھے بتانا بھی ہے جت جانتے دنیا کے اندر ڈالش موجود آ پوست جانتے تھا وہ کھینے مرتے اب پاکستان کے اندر صورتیار یہ ہے کہ یہ سوسائٹیوں والے لوگ ہیں انہوں نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا یہ وہ کہتے ہیں نا سجی دکھیں دن کھبی مار دے رہے صورتیار یہ ہے کہ یہ ڈیویرمنٹ چارچیں ہڈر رکھتے ہیں جب بوکنگ کرتے ہیں لوگوں سے وہ پیسے بٹو کرتے ہیں لوگوں کے پیسوں سے لینڈ پر جیز کرتے ہیں تو جب اس کی ڈیویرمنٹ کرتے ہیں تو اپنے ہی مشورے سے نہ کہ کلائٹس کو پہلے بتاتے ہیں نہ اسے پوچھتے ہیں بس اپنے مشورے سے ڈیویرمنٹ چارٹیز لگانے شروع کر دیتے ہیں آئے دن دو ہزارہ انیس کے اندر کتنی بھی سوسائٹریز آئیں یہ نئی تھی اکثر تو بھاگ گئے جنہوں نے کچھ ڈیویرمنٹ کی اب انہوں نے تین چار بنا جو ہے وہ ڈیویرمنٹ چارٹیز لگانے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس پہلے لینڈ نہیں تھی عوام کے پیسوں سے انہوں نے لینڈ خریدی پھر جب ڈیویرمنٹ تھی اب عوام کو کیا خدا کہ ڈیویرمنٹ چارٹیز کے اوپر انہوں نے کترے پیسے لگائیں اپنی مرضی کے مطابق کہ آپ کا پانچ مرلہ ہے اس کے پار مرلہ آپ کو ایک لاکھ پچھتر ہزار کہ آپ کا پار مرلہ جو ہے وہ دو لاغ رپیہ کہ آپ کا پار مرلہ دو رکھ پچیس ہزار رپیہ کہ آپ کا پار مرلہ تین لاکھ رپیہ آپ کا پار مرلہ دو رکھ پچھتر ہزار آئے دن تو میں نے یہ جتنا یہ کام کیا ہے اس میں میرا کے نچونٹ میں نے نکالا ہے اس ہاؤسل پروجیکٹ انسٹارمنٹ پارے کے اندر ہے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے جس ایجنٹ کے ذریعے یا سوسائٹی کے آخذ میں جا کر کس طرح حیاب نہیں سب سے پہلے ان سے آپ نے یہ بات کچھ لیا کہ کیا آپ کا سوسائٹی کے این او سی اپرووڈ ہے اور کتنی لینڈ کا موجود ہے دیکھیں بات بات ان کے پاس ایک ہزار کنار کا این او سی ہوتا ہے لیکن وہ جو ان کے پچیس ہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یا دس ہزار کدا یا بیس ہزار کدا ساری لینڈ کو ان کے پاس این او سی ہوتے ہی ہیں تو آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ڈائنڈ ہے ٹوٹل اور کتنی لینڈ کا این او سی اپرووڈ ہے سیکنڈلی کہ آپ کے دویرمیل چارکل جو ہے وہ کتنے ہیں حالانکہ جو اچھے ڈویلپر ہیں جنہوں نے پہلے سوسائٹی کے لانچ کی ہیں وہ انکلیوڈ کرتے ہیں ڈویرمیل چارکل اس کے بعد وہ اس کے آنوزمنٹ کرتے ہیں کہ یہ پانچ بندے کی ٹوٹل اتنی پرائز ہے اور دویرمیل چارکل انکلیوڈ پر سارز کاؤکے چودری اتن مجید صاحب نے جتنے بھی پروجیکٹ پہلے لانچ کی ہیں یا بعد میں ابھی انہوں نے فیصل ڈاؤن فیس ٹو دیا تو انہوں نے پانچ بندے کا جو ریٹ دیا وہ سٹائیڈ آگ نوے ازار اس میں ڈویرمیل چارکل انکلیوڈ ہیں چار سال کے بعد یا تین سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد جب وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایک رپیا اضافہ نہیں لے گئے کیوں کہ انہوں نے اس کے اندر لگا دیئے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ میرا پیجٹ کتنا ہے اب ہوا یہ کہ پہلے ایک ہوا کہ نیو میٹر سٹی نے بجر خان کے اندر وہ جو سوسائٹی ڈانٹ کی ہم نے اپنے انویسٹر کو یہ لوگ اچھی ہیں ایک اعتماد پہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ڈویرمیل چارکل جو ہیں وہ پار مرلہ دو رات پچھتر ہزار کر دیئے بڑا اضجاج کیا ان کے خلاف کافی آوازیں اٹھائیں بار گیا انہوں نے کچھ کام کیے لیکن کیے نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ پھانسی دکیرہ پھٹ کرنا کس وقت بندہ پیمنٹ کر دیتا ہے اس کے بعد نچ چھوڑنے کو ہوتا ہے آپ چھوڑے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے پرسنٹ پیٹ ہوتی کریں گے پھر آپ کی وہ ریٹارڈ کریں گے تو اس لیے پھر بندہ چھوڑ نہیں سکتا اس طرح پھر اور نیسو سکی لیے بلیو آرسیٹی نے بھی ایسا کیا کہ شروع میں پرائسز تو بڑی ریزنیبل دی لیکن اب جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا کہ کتنے ڈویرمیل چارکل دیں اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو اس کا پار ڈے کے حساب سے فائنڈ ہی ہوگا ہاں اگر آپ مزید نہیں پیہ کرتے تو آپ کا پراؤڈ کینسل کر دیے جائے گا آپ اس کی پیمنٹ ریٹارڈ کر دیں گے تو میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جس سوسیٹی کے اندر بھی آپ نے انیویسٹ میٹ کر دیں گے جس ایجنٹ کے ذریعے بھی تو آپ نے پہلے یہ باتیں ان سے کلیر کار رہنی ہیں کہ این او سی ہے اس کے ڈویرمیل چارکلز کتنے ہیں ہیڈر نے کوئی والدی سامنے رکھنی ہے بعد میں دینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے میں نے شوہ نہیں کیا اور وہ کہیں گے کہ موقع کے مطابق ہمیں لگائیں گے بھائی وہ آپ مرضی کے مطابق لگیں ہمیں کیا آبادہ کیتنا خرش چکا ہے آپ ہمیں مرضی کے مطابق لگائیں گے تو چھوڑے آپ سے ہم صرف مشورہ کریں گے آپ ڈویرمیل چارکلز کے ذریعے لبا رہے ہیں تو اس لیے یہ پہلے سی ساری باتیں تیہ کار بھی کہ ہم بوکن کرواتے ہیں یعنی کہ کارسر انویسٹ چکے ہیں انہوں نے ایز انویسٹمنٹ پرار دیئے ہوئے ہیں آپ انہوں نے جب ان کی بیلڈنگ ہو گئی ہے یا ان کو پرار اڈاٹ ہو گئی ہے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں سوسیٹی والے کہ نہیں بھائی اس کے ٹویرمیل چارکلز آپ پی کریں گے تب آپ سیل کر سکیں گے ادروازی سے یا کتنی ضرور کی انتحاء ہے تو میرا یہ آپ کو لوگ سے مشورہ ہے کہ آپ یہ باتیں پہلے کلیر کریں ہاں اگر اچھے پرجیکٹ کے اندر لوکیشن کے اندباد سے آپ دیکھیں ڈوئیلمنٹ کے اندباد سے دیکھیں اس کی آنر کو دیکھیں ڈوئیلمنٹ چارکلز کو دیکھیں اگر بات سمیں میں آتی ہے تو پھر اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کریں پھر انشاءالہ فائدہ ہوگا بعد میں پرشانی نہیں ہوگی لیکن آج کا جو صورتہ بنی ہے وہ تو عوام پل ان سوسیٹی والے اندباد کا اعتمال ادارہ آپ کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اور اندرسٹری جو ہے ایک حقیقت مبنی اشارہ انفارمیشن لگا باقی دوم کی ترخواست ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ آفید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ موسیقی